دوستو دلی اونیورسٹی نے ایڈمیسن فارم کو ریلیز کر دیا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایڈمیسن فارم کو بڑھنے سے پہلے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جی ایس ایس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جورو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو چلیے دوستو جانتے ہیں ایڈمیسن فارم کو فیل کرنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی چیز دوستو یہ جانتے ہیں کہ جو یہ ایڈمیسن فارم یہ کس کے لیے نکالا گیا ہے ابھی کے لیے دوستو دیو نے کےول ریگولر سٹوڈنٹ اور انسی ویب والے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایڈمیسن فارم نکالا ہے دلی اونیورسٹی کے جو ایڈمیسن فارم ہے دوستو اسے کل سے بھرنا شروع کیا گیا ہے اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ تھی یا پھر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ تھی دو اگست اور اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے فارم کو فیل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اکتیس اگست فارم کو فیل کرنے سے پہلے دوستو آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ڈوکیومنٹ کیا لگیں گے کتنی فیس ہوگی پہلی چیز دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل سے ڈیوکی ایڈمیسن فارم کو فیل کیا جا رہا ہے آپ کو یہ جلدی باجی نہیں دکھانی کی جیسے سٹارٹ ہوئے ہم اویسی جا کے اپنے ایڈمیسن فارم کو فیل کرنے لگ جائیں یا کسی سے بھروانے لگ جائیں فارم کو فیل کرنے سے پہلے آپ کو اس کا پروسپیکٹر گریڈ کر لینا ہے کہ اس میں کیون کونسی باتیں لکھی گئی ہیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اسی کے بعد آپ اس فرم کو اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز ہے جس میں ہر کسی کو پروبلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈوکیومنٹ اپلوڈ کرنے کی اس میں سب سے پہلے بیسکلی ڈوکیومنٹ یہ لگتے ہیں کہ آپ کا اس میں جو تیند کی مارک سیٹ دولت کی مارک سیٹ آپ کے ایک فوٹو آپ کے ایک سیگنیچر بیسکلی ڈوکیومنٹ چاہیے ہوتے ہیں مان لیجئے دوستو آپ اپنا ایڈمیسن فارم اپنے موبائل فون سے فیل کر رہے ہو تو اس میں آپ کو سب سے پہلے ڈوکیومنٹ اپلوڈ کرنے سے پہلے مان لیجئے آپ اپنا فوٹو اپلوڈ کرتے ہو اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنی فوٹو گیچ لینی ہے فوٹو گیچنے کے بعد اس کو کروپ کر لینا ہے کروپ کر لینے کے بعد آپ کے جو انسٹرکشن دی ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ فوٹو کا سائز کتنے سائز کا رکھنا ہے فوٹو کا سائز دیکھنے کے بعد دوستو آپ کو اس فوٹو کو اپلوڈ کر دینا ہے سیم ٹو سیم دوستو آپ کو اپنے سگنیچر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے ادھر دوکیومنٹس کی بات کی جائے تو دوستو اس میں آپ کے تینتھ کی مارکسٹ اور تولتھ کی مارکسٹ آئے گی جب آپ ان اپنے دوکیومنٹ کو اپلوڈ کرو گا تو اس سے پہلے آپ کو اسے سلف اٹیج کر لینا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوستو جو آپ اپنے اویجنل دوکیومنٹ کی فوٹو کوپی کراؤ گے اس میں آپ کو اپنے سگنیچر کر دینے ہیں سگنیچر کرنے کے بعد ہی دوستو آپ کو اپنے سارے دوکیومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پر دوستو تولتھ کے مارکسٹ کی اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تولتھ کے اگزام نہیں ہوئے تھے تو انہیں جو اگزام ہے ان کا جو مارکسٹ ہے وہ کیسا بنا ہوگا یہاں پر دوستو دو کنڈیشن ہو سکتے ہیں پہلا یہ یہاں پر ایسے سٹوڈنٹ جن کے مارکسٹ آگئی ہو اور دوسرا کنڈیشن جس میں مارکسٹ نہ آئی ہو جن کی مارکسٹ آگئی دوستو ان کے لئے کوئی پروبلم نہیں ہے انہیں اپنے دوکیومنٹ لینے ہیں فوٹو کوپی کرنے ہیں سلف اٹیس کر کے اس دوکیومنٹ کو اپلوڈ کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جن کا مارکسٹ نہیں آئی ہے دوستو اپنے جس بورڈ سے بھی اگزام دیئے تھے اس بورڈ کے نصار فور اگزامپل سی بی ایسی بورڈ یا یو پی بورڈ جو بھی جس بورڈ سے بھی آپ نے اپنا اگزام دیا ہے آپ کو اس کے اوفیسل سائٹ پہ جانا ہے سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کو اپنا ایجلڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد آپ کو کسی بھی سائبر کیفی پہ جانا ہے وہاں سے اپنا ایجلڈ کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد دوستو اس کا سیلف اٹیج کر لینا ہے سیلف اٹیج کرنے کے بعد آپ کو اس ڈوکیومنٹ کو اپنے ایڈیمیسن فرم کے ساتھ اپلوڈ کر دینا ہے یہ تو وہ ڈوکیومنٹ ہوگئے دوستو جو کولیفیکیسن کے لیے آپ کے چاہیے اب ریزر کوئیٹرگری کے بات کریں جیسے ایسٹی 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 ای ایسے جو ای و ایسے اس کو بھی اپنے جو ایک نولیجمنٹ ہے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے یہ تو ہوگئی دوستو ریجرب کٹیگری کے بات مان لیجیے ایسے کوئی سٹوڈنٹ جس کے پاس اسپورٹ کوٹا ہے تو وہ اس کوٹے کو بھی اپلائے کر کے اپنے ایڈمیسن فرم کو فیل کر سکتا ہے ان سبھی کے علاوہ دوستو آپ کو دو تین چیزوں کا اور دھیان رکھنا ہے جیسے فرم بھرتے وقت آپ کو اپنے بینک ڈیٹیل کی جو ایکٹیو بینک ہے جو ایکٹیو اکاؤنٹ ہے اسی کا آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا اسی کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایکٹیو فون نمبر اور ایکٹیو جی میل آئی ڈی ہی فیل کر دینی ہے ان سبھی باتوں کے دھیان دوستو آپ کو فوم بھرتے وقت دھیان رکھنا ہے اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو سمجھ جائے گیا ہوگا کہ کون کون سے انسٹرکشن یا کن چیزوں کو دھیان رکھنا ہے آپ کو فوم بھرتے وقت ایک چیز کا دھیان اور رکھنا ہے دوستو وہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو جبور پریس کیجئے گا